سیسٹرز صحیح بات یہ ہے کہ ہم سارے کے سارے مسلمانوں کو اپنے آپسی سارے ڈفرنسز ریفر کرنا ہے قرآن و حدیث کی طرف اب جب یہ کیا جا رہا ہے جب الحمدللہ آج لوگوں میں یہ بات کی جا رہی ہے اور الحمدللہ لوگوں میں ایک بیداری بڑھ رہی ہے لوگ تحقیق کر رہے ہیں لوگ علم حاصل کر رہے ہیں تو بہت سارے لوگوں نے یہ بات کہنا شروع کیا ہے نہیں یہ تو فتنہ ہو رہا ہے لیکن آپ الفاظ پر غور کریں قرآن کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا ذالکا خیرن اس میں خیر ہے جیسے کہ رب العالمین کو یقینا پتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا ہے کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں فتنہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ذالکا خیرن وہ لوگ کہتے ہیں دیکھنا اس کا بہت برا انجام ہوگا اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَحْسَنُ تَعْوِيلًا اس کا سب سے اچھا انجام ہوگا میرے برادرزن سسٹرز ایک بات میں ہم واضح کرنا چاہتا ہوں ہمیں رسپیکٹ کرنا ہے سارے اماموں کو ہمیں ان کی طرف ریفر کرنا ہے معاملات کو لیکن قرآن و حدیث کی دلائل میں اگر دنگ گیا کہیں پر کہ یہاں فلا امام کی بات مضبوط ہے کیا بنیاد ہے ہماری کہ ہم نہ قبول کریں کیسے نہیں قبول کریں تو میرے برادرزن سسٹرز یہی صحیح بات ہے تو میرے برادرزن سسٹرز